اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد سیدنا وعلا لبیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطہہرہم تطہیرا وعلانت اللہ علیہ علیہ آدائہم وقتلتہم بغاسبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الآن إلى جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وطعالہ فی کتابه المزید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور سب سے طویل یعنی سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً ڈھائی پاروں پر محیط ہے یعنی پہلا پارہ سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے اور سورہ حمد کی سات آیتوں کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر پہلا پارہ اور پھر دوسرا پارہ اور پھر تیسرا پارہ نش سے کچھ پہلے سورہ بقرہ تمام ہوتا ہے سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے بہت سے واقعات بھی بیان کی ہیں اور بہت سے احکامات بھی چاری فرمائیں انہی تمام احکامات میں ایک مختصر سا حکم جو سورہ بقرہ میں خالق کائنات نے بندوں کو دیا ہے وہ یہ ہے یعنی تم اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو ایک سلاوات پڑھے برمہام مگلہ دیکھیں عزیزو قرآن مجید کا ایک موجزہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی بھی ہیں اور ایک باطنی معنی بھی ہیں قرآن مجید کے سسلے میں مولا متقیان کا وہ قول بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ قرآن کا ظاہر جتنا حسین ہے چمتدار ہے ویسے ہی قرآن کا جو باطن ہے وہ بہت زیادہ امیخ ہے یعنی بہت زیادہ گہرا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اہل بیعت کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیشہ غلطی کی ہمیشہ ٹھوکر کھائی اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان تہتر فرقے ہیں ان کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو اہل بیعت کو چھوڑ کر سمجھنے کی کوشش کی ایک سلاوات پہلے بر محمد اور اگر غیر کیا جائے تو اس چھوٹی سی آیت میں یا آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ نے اس طرف بھی بھرپور طریقے سے اشارہ کیا کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ اب ظاہر سی واضح ہے کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا اس کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ گھر میں دروازے سے آؤ جو بھی اپنے گھر میں آتا ہے وہ دروازے ہی سے آتا ہے اور یہی حکم اللہ قرآن مجید میں دے رہا ہے لیکن جن لوگوں نے تفسیر قرآن حاصل کرنے کے لئے یا قرآن کی تعویل کرنے کے لئے در اہل بیعت کی طرف رجوع کیا ان مفسرین نے اقوال معصومین کی روشنی میں اس آیت کے ٹکلے کی تعویل اس انداز سے کی کہ اللہ قرآن میں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کرو ایک صلاوات پڑھے بر بہم دیکھیں یہاں پر مختصر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے بات بہت دور تک جا رہی ہے لہذا میں آپ کی خطبت میں ارز کر رہا ہوں کہ اس میں بڑی بست ہے کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کرو تو کوئی بھی میدان ہو کوئی بھی فیلڈ ہو قرآن کا حکم یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کرو اگر زبان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اہل زبان سے حاصل کرو اگر فلسفے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اہل سے حاصل کرو اگر منطق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے اہل سے حاصل کرو اگر شیر و سخن کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے اہل سے حاصل کرو ایک صلاوات پڑھے بر محمد اگر تمہیں میڈیکل ایٹ کی ضرورت ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اگر مکان بنوانا ہے تو کسی انجینئر کے پاس جاؤ دین کے کسی معاملے کو سمجھنا ہے تو اس کو اس کے اہل سے حاصل کرو ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف قرآن میں دیگر آیات میں بھی اللہ نے اشارہ کیا مثلا ارشاد ہو رہا ہے فصلو اہل الزکر انکنتم لا تالمون یعنی اگر تم کسی شائع کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو اہل الزکر سے پوچھو ایک سلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ اور تمام حق پسند مسننفین نے یہ تحریر کیا کہ اہل الزکر سے مراد حضرات محمد وآلہ محمد ہیں جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں بھی اشارہ یہی ہے کہ تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے اگر تمہیں کچھ دین کے بارے میں حاصل کرنا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تم در اہل بیعت پر آؤ ان کے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جاؤ اب ذرا آپ غور کریں مولا متقیان کے علم کے سسلے میں ظاہر سی بات ہے کہ علی کے علم کے سسلے میں نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں خود قرآن مجید کی یہ آیت علی کے علم کی دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے ایک صلوات کنے پر محمد وہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے لیکن یہاں پر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے دسوے امام امام علی النقی علیہ السلام کی پیجا کہ یہ جو سورہ نمل میں علم من الكتاب کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کون ہے تو امام نے فرمایا کہ اس سے مراد جناب عاصف برخیہ ہے یہ عاصف برخیہ کون ہے کہ جناب سلیمان کے وزیر ہے جناب عاصف برخیہ جب جناب عاصف برخیہ اور تمام لوگوں کے سامنے جناب سلیمان نے یہ فرمایا یہ قرآنی واقعہ ہے آپ حضرات پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہا کہ تخت بالقیس کون لا سکتا ہے جو لائے گا وہ کتنی دیر میں لائے گا تو الگ الگ لوگ آگے بڑھے اس میں جن بھی شامل تھے انسان بھی شامل تھے کسی نے کہا کہ شام تک میں لے آؤں گا کسی نے کہا کہ آپ اٹھ کے گھر کے اندر جائیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا لیکن جناب عاصف برخیہ نے کہا کہ چشم زدن میں چشم زدن کا مطلب یہ ہوا چشم زدن نہیں بلکہ چشم زدن میں یعنی آنک جھپکنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے مطلب القیس آپ کی خطبت میں حاضر کر دوں گا تو اللہ نے جناب عاصف برخیہ کے لیے لفظ استعمال کیا علم المنل کتاب یعنی ان کو امن کتاب میں سے علم دیا تھا ایک سلاوات پڑھا بر محمد وعال کتاب میں سے علم دیا تھا تو جناب عاصف برخیہ وہ ہیں کہ جن کو کتاب میں سے علم دیا گیا اور مولا علی کون ہے کہ جن کو مکمل کتاب کا علم دیا گیا ایک سلاوات پڑھا بر محمد وعالی محمد اب آپ مجھے بتائیں سامنے کی بات ہے آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا ارے بھئی جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا ہو جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا ہو وہ ہزاروں میل دور سے تخت بالقیس چشم زدن میں جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر سکتا ہے تو جس کو مکمل کتاب کا علم دیا گیا ہو وہ اگر ایک رکاب سے دوسری رکاب کے درمیان قرآن تمام کر لے تو حیرت کیا ہے ایک سلاوات پڑھا بر محمد وعالی محمد لیکن میرے خیال میں شاید بات بہت مناسب نہ ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرص کی یہ تو ایک جواب تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرص کر دیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مکمل جملہ تو یوں ہوگا جس پر آپ نہ داد دیں گے تو کون داد دے گا کہ بھئی جس کو کتاب میں سے علم دیا گیا وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لے آتا ہے اور جس کو مکمل کتاب کا علم دیا گیا وہ ہنگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا افتاب واپس بلا لیتا ہے ایک سلاوات پڑھا بر محمد وعالی محمد اب تر واپس بلا لیتا ہے تو اب یہی مسئلہ ہے کہ مولا کائنات کون نے کائن کو کتاب میں سے علم دیا گیا ہمارے اور آپ کے دسوے امام امام علی جنقی علیہ السلام متوکل ملعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں متوکل کے دربار میں ہمارے دسوے امام بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور کون کہاں کس بزم میں ہے کسی کا فوٹو دیکھ کر بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کس بزم میں کون کیا کہہ رہا ہے سمجھ رہے ہیں کس بزم میں کون کیا کہہ رہا ہے ورنہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں جناب موسیٰ فیرون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب اقیل محویہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آسمِ کوفی جو ہے وہ ایک شخص کے ذریعے امام سے سوال کرا رہا ہے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جنابِ سلیمان کا علم زیادہ تھا یا آصفِ برقیہ کا علم زیادہ تھا تو امام نے فرمایا کہ سلیمان کا علم زیادہ تھا آصفِ برقیہ کے علم سے تو اس نے کہا کہ جب آصفِ برقیہ سے زیادہ جنابِ سلیمان کا علم تھا تو پھر سلیمان نے خود ہی تختبِ القیس کیوں نہیں منگوا لیا یہ عاصف برقیہ سے تخت بلقیس کیوں منگوایا تو آپ کے دستو امام نے جواب دیا کہ جناب سلیمان نے عاصف برقیہ سے تخت بلقیس اس لیے منگوایا کہ لوگوں پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ دیکھو تم میں کوئی عاصف برقیہ کے برابر نہیں ہے لہذا میرے بعد میری وراثت کے سسلے میں عاصف برقیہ سے نزا نہ کرنا اکسالوات فنہبر بحمد والے بحمد یہی ہے دیکھو اس سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ خاص بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے آپ مجھے بتائیے اس وقت تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن میری بات کے اوپر آپ غور کریں الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں دیکھو سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ محفل جو ہے ماہ مبارک رمضان میں ہوتی ہے اور ابھی اور محفل بھی ہوں گی لوگ سوچتے ہیں کہ ان محفلوں میں مجمع کیوں نہیں ہوتا دیکھو کبھی کچھ باتیں جو ہیں وہ عادت کے اوپر منحصر ہوتی ہیں اور عادت کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عادت اچھی ہے یا بری ہے صحیح ہے یا غلط ہے لیکن بہرحال ہماری قوم جو ہے وہ افتار کے بعد کسی لمبی چوڑی عبادت کی عادی نہیں ہے ایک سلوات اور پردے پر محمد و عالی بھا جیس لئے اکثر لوگ کم آتے ہیں لیکن مہرحال جتے لوگ بیٹھیں ماشاءاللہ سن رہا ہیں معلہ آپ کو سلامت رکھے ہیں آپ یہ بتائیے جناب سلیمان کو حکومت کس نے دی تھی جناب سلیمان کو جو حکومت دی تھی وہ عوام نے تو نہیں دی تھی جناب سلیمان کو جو حکومت ملی تھی وہ عمت کی طرف سے تو نہیں ملی تھی جناب سلیمان کو عاصف برقیہ نے حکومت تو نہیں دی تھی حکومت دی تھی اللہ نے دی تھی یا نہیں دی تھی کہ جناب سلیمان کو حکومت کس نے دیا اللہ نے دی نہ جناب سلیمان کو جو ملک ملا قرآن پڑھ یہ تو کس نے دیا اللہ ہی نے تو دیا تو جناب سلیمان کو ملک اللہ نے دیا ہواوں پر حکومت اللہ نے دی خلاوں پر حکومت اللہ نے دی چرند پر حکومت اللہ نے دی پرند پر حکومت اللہ نے دی انسانوں پہ حکومت اللہ نے دی جنوں پہ حکومت اللہ نے دی تخت و تانج اللہ نے دیا سب کچھ جناب سلیمان کو اللہ سے ملا تو جب سب کچھ اللہ سے ملا تو جناب سلیمان نے تخت بلقیز کے لیے دیکھیں وہ سوال جو آسمِ کفی نے کیا تھا وہ الگ ہے جس کا جواب امام نے دیا اس جواب کا تو جواب ہی نہیں ہے لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں کہ جب سب کچھ اللہ نے دیا تو اب یہ جناب سلیمان کو تخت بلقیز بنوانا ہے تو یہ جناب عاصف برقیہ سے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے کیوں نہیں کہتے کچھ غور کیا آپ یا نہیں غور کیا خدا کے لئے بیدار ہوئی ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں جب سارا ملک اسی نے عطا کیا ہے تو پھر تخت بلقیز بھی اللہ ہی سے مانگے کہ پروردگار مجھے تخت بلقیز چاہیے تو جناب سلیمان کو عاصف برقیہ تو چشمزدن میں لائے کے دے رہے ہیں اللہ اگر چاہے تو اس سے پہلے آ جائے لیکن اللہ سے نہیں کہا بلکہ عاصف برقیہ سے کہہ رہے ہیں وہ عاصف برقیہ تخت بلقیز منگا کے جناب سلیمان کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے دیکھیں خدا کے لئے بات کو رائے گا نہ جانے دیے گا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے سلیمان نے اس سے مدد مانگی جو علم من الكتاب کا مزدعاق ہے سلوات بڑا 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 محمد اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہوتے ہوئے اس سے مدد مانگی سلیمان نے جو علم من الكتاب کا مزدعاق ہے تو بھئی جب سلیمان اللہ کے ہوتے ہوئے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں جو علم من الكتاب کا مزدعاق ہے تو کیا ہم اللہ کے ہوتے ہوئے اس کو مدد کے لئے نہیں بکار سکتے جو صاحبِ علم الكتاب ہے ایک صلاوات پڑھے بار محمد والے اس کو ساری کتاب کا حضم دیا گیا اب آپ پوری تاریخ پرک کے دیکھ ڈالیے لوگ اصحاب کی بات کرتے ہیں وہ اصحاب دس ہزار ہوں یا بیس ہزار ہوں یا ایک لاکھ ہوں یا دو لاکھ ہوں ایک صلاوات اور پڑھے بار محمد والے نہ مانم کتنی تعداد اصحاب کی بتائی جاتی ہے بھئی جتنے بھی اصحاب ہوں ہم صرف ایک بات کہتے ہیں مولا علی کے علم کو ثابت کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے یا اس کا تذکرہ کرنے کے لیے ڈھیروں واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں یہاں یہ جواب دیا وہاں وہ جواب دیا یہاں یہ کارنامہ وہاں وہ کارنامہ لیکن سب چھوڑ دیجئے صرف سامنے کی بات آپ دیکھ لیجئے کہ ساری تاریخ پر نظر ڈالیے تو کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ مولا علی نے کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو آپ نے شہد بہت ہلکی انداز میں سن لیا میں کیا عرض کرنا کوئی ایک چھوٹا تھا واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں مولا علی نے کسی صحابی سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ پوچھا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کبھی کسی صحابی سے کچھ پوچھتے نظر نہیں آئے لیکن ہر صحابی علی سے پوچھتا ہوا نظر آئے سلاوات پڑھا مولا علی سے پوچھتا ہوا نظر آئے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ صاف صاف کہہ رہا کہ تم گھروں میں دروازے سے آؤ اور مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دروازے سے گھر میں داقل نہیں ہوتا وہ چور ہوتا ہے ایک سالوات پڑھا ہے مولا علی محمد جوہر کیا آپ نے یا نہیں گوھر کیا ایک سالوات پڑھا ہے مولا علی محمد جو دروازے سے گھر میں داقل نہیں ہوتا ایک سالوات اور پڑھتے پر محمد وہ چور ہوتا یہ بات سمجھ لیجئے یہاں ماشاءاللہ شوارہ بیٹے ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور میرے خیال میں اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں عزیزوں یہ جو قرآن مزید کا حقایت کے چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا یہ تو مختصر تخریر ہے اس میں بڑی وسط ہے کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کرو جناب کمیتِ اصدی بہترین شاعر تھے اور مدھے اہلِ بیت کرتے تھے جناب کمیتِ اصدی بہترین شاعر تھے اور مدھے اہلِ بیت کرتے تھے آپ کے چوتھے امام امام زنوالابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اشار سنائے ہمارے چوتھے امام امام خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد آپ کے امام نے جناب کمیت سے فرمایا کہ تم فرزدخ سے اصلاح لیا کرو یہ ہے وات البجوتہ من ابوابہ ایک سلاوات پڑھا بار محمد و آل محمد سمجھ رہا ہے ادا کے لئے بیدار ہوئی ایک سلاوات پڑھا بار محمد و آل محمد اہم بات میں آپ کی خدمت میں ارض کر گیا ورنہ امام چاہتے تو امام خود ہی اصلاح کر دیتے لیکن امام اصلاح کرتے تو اس وقت تو اصلاح ہو جاتی لیکن قیامت تک آنے والے شاعروں کی اصلاح نہ ہوتی ایک سلاوات پڑھا بار محمد اس لئے فرمایا اس لئے فرمایا کہ تم جا کر فرزدخ سے اصلاح لیا کرو فرزدخ کے پاس جاؤ ان سے اصلاح لیا کرو کیوں کہ فرزدخ تو دے وہ سینئر شاعر تھے یادہ کہ ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے اصلاح لیا کرو اور جناب کمیت جو تھے یہ جناب فرزدخ کے پاس آئے اور جب جناب فرزدخ کے پاس آئے اب جو کچھ آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو فقط ذاکری کا نکتہ کہہ کر ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور یہ کہا جائے کہ جب یہ خطیبانہ جملہ آئے اور یہ خطبہ پڑھتے ہیں نہیں آپ پڑھئے تو آپ کو بھی یہ سب کچھ مل جائے گا آپ بہر الانوار پڑھئے مناخبِ آل عبی طالب پڑھئے دیگر کتابیں پڑھئے تو اس میں مل جائے گا کہ جب یہ آئے ہیں جنابِ کمیتِ اسدی جنابِ فرزدق کے پاس اور جنابِ فرزدق واقعی استاد شاعر تھے معمولی شاعر نہیں تھے جنابِ فرزدق استاد شاعر ایسے شاعر تھے کہ صرف ایک شخص نے یعنی حاکمِ وقت نے امامِ زنیل عبدین علیہ السلام کے لئے کہا تھا کہ یہ کون ہے بس جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ کون ہے ویسے ہی جنابِ فرزدق نے فِلْبَدِ قصیدہ کہا اور وہ پورا قصیدہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے فِلْبَدِ قصیدہ کہا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اہلِ بیعت کا پسندیدہ شاعر وہ ہوتا ہے کہ جس کو شاعری میں بھی جوش آتا ہے تو اہلِ بیعتی کے مسئلے میں آتا ہے ایک سالوات پڑھمر محمد وآلِ محمد کیوں نہیں آتا ایک سالوات اور پڑھمر محمد وآلِ محمد تو بہت زود گو شاعر یعنی جیسے اس وقت کوئی شاعر ہو واقعی میں کہا بھئی عروض کے اوپر ان کا کنٹرول ہے اور عدیف و قافیہ کے بارے میں ان سے زیادہ کون جانتا ہے اور بحر کے بارے میں ان سے زیادہ کون جانتا ہے ایک سالوات پڑھمر محمد وآلِ محمد تو اسی طرح جنابِ فرزدق اس زمانے کے اور امام کے پسندیدہ شاعر جنابِ فرزدق لا جواب شاعر بہترین شاعر تو ان کی طرف بھیجا جنابِ کمیتِ حسدی کو حالانکہ کمیت خود بھی بڑا اچھے شاعر تھی لیکن نوجوان تھے ان کی طرف بھیجا کہا جا کے ان سے اصلاح لیا کرو جنابِ کمیت آئے جنابِ فرزدق کو اپنے اشار سنائے جب جنابِ فرزدق کو اشار سنائے دیکھیں یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی لفظیں پیش کی تھی یہ سب اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ گھروں میں آؤ تو دروازے سے آؤ کسی چیز کو بھی حاصل کرو تو اس کے اہل سے حاصل کرو اس کے اہل سے حاصل کرو اب فرزدق نے جب ان کے شعر سنے تو شعر سننے کے بعد اب دیکھیں اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ شاگرد کو استاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن اب استاد کو کتنے بڑے دل والا ہونا چاہیے ایک سالوات پر محمد والا یہ بھی بات یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اب جب جنابِ فرزدق نے شعر سنے جنابِ کمیتِ حسدی کے تو فرمایا کہ اس وقت دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بہتر شعر کہنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر ایک سالوات پڑھے بر محمد والا یعنی استاد بھی ایسا آلہ ظرف کہ انہوں نے فرمایا ایک سالوات اور پڑھے بر محمد والا انہوں نے کہا تم سے بہتر شعر کہنے والا کون ہوگا لیکن اس کے بعد جنابِ فرزدق کو جملہ ہے لیکن یہاں جتنے شعرہ بیٹے ہیں اس جملے کو سنیں یہ جو آج کل مزاج بن گیا ہے کچھ لوگوں کا میں کہا صاحب یہ شعر کہتے ہیں اور یہ ایسے شعر کہتے ہیں اور صاحب یہ میہاری شعر کہتے ہیں ان کا یہ میہار ہے ان کا یہ نہج ہے ایک سالوات پڑھے بر محمد والا اور ان کا یہ لہجہ ہے اور یہ جدید ہیں اور یہ ترقی پسند ہیں اور یہ جہاں اور یہ وہ ہیں وہ ساری باتیں ہمیں قبول ہیں آپ اپنے کچھ بھی کہیں آپ قدامت پسند ہو یا جدت پسند ہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن ایک مزاج جس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہا صاحب ہم وہ نہیں کہتے ایسے بھئی آپ کی حیثیت کیا ہے ایک سالوات پڑھے بر محمد والا اگر آپ فقط شاعری کر رہے ہیں تو ٹھیک کیجئے ایک سالوات پڑھے بر محمد والا آپ کیجئے شاعری لیکن پھر اگر خالی شاعری کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کیجئے لیکن آپ خدا کے لیے اپنے قسمت مشاعروں میں جا کے آزمائیے ایک سالوات پڑھے بر محمد والا لیکن یہاں پر یہ مسئلہ گویاں کہا صاحب ہم یہ نہیں کہتے ہم تبرہ نہیں کہتے ہم یہ نہیں کہتے اس طرح کے شعر ہم نہیں کہتے ارے آپ کیوں نہیں کہتے آپ نہیں کہتے آپ یہ دیکھئے کہ وہ پسندیدہ شعرہ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے کسی سبھی آپ جا کے پوچھئے چاہے وہ جناب فرسدق ہوں یا جناب دیبل ہوں خدا کے لیے ان کے اشار پڑھئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ انہوں نے یہ سب کہا یا نہیں کہا ایک سالوات پڑھے بر محمد والے محمد سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا یہ نہ دیکھئے یہ دیکھئے کہ فرسدق نے کہا یا نہیں کہا جناب دیبل نے کہا یا نہیں کہا جناب کمیتے آسدی نے کہا یا نہیں کہا جناب سیدہ ہمجری نے کہا یا نہیں کہا ان لوگوں نے کہا یا نہیں کہا تو جب جناب فرسدق نہ سنویں شیر جنابِ کمیتِ حسدی کے تو کیا فرمایا کہ تم بہترین شاعر ہو اور اس کے بعد ایک جملہ کہا وہ جملہ آپ کے لیے ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی شاعری کو اپنی شہرت کا ذریعہ بناو اپنی شاعری کو مال کمانے کا ذریعہ بناو اپنی شاعری کو پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بناو تاریخی جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں حرص کر رہا ہوں جنابِ فرزدق نے جنابِ کمیتِ حسدی سے کہا کہ تم اپنی شاعری کو جشمنانِ اہلِ بیت کو ظلیل کرنے کا ذریعہ بنا صلوات بر محمد وآل 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 ایک باوات ہے بلاو صلوات پڑھا بر محمد وآل 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 تو بہرحال بات کہاں سے کہاں آگئی تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کر ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کر اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ تم گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ کدھر سے آؤ دروازے سے آؤ گھر میں وآل بیوتا من ابوابہ گھروں میں دروازے سے آؤ اسی لئے فرمایا انا مدینہ العلم وآلی جن بابہ میں علم کا شہر ہوں اب اس سے علاوہ وضاحت کیا ہوگی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں اب علی اس کا دروازہ ہے اب حضیدوں لوگوں کے پیٹ بدرد ہونے لگتا ہے کچھ نہ کچھ اضافے لوگوں نے شروع کر دیا میں کہاں نہیں مکمل حدیث شیعہ نہیں پڑھتے نبی نے یہ فرمایا تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور یہ بھی فرمایا تھے کہ وہ اس شہر کی چھت ہیں اور فلان صاحب اس کی دیوار ہیں ایک سلاوات پڑھنے بر محمد وآل کسی شیعہ کے سامنے بیان کیا گیا اس نے کہا کہ نہیں رسول اللہ نے اتنا نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ جملہ ہے کسی شیعہ کا بہت توجہ کے ساتھ سنیا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی دروازہ ہیں اور فلان صاحب خلیف اول وہ اس کی چھت ہیں اور خلیف ادوم وہ اس کی دیوار ہیں تو اس نے کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ ماویہ پرنالہ ہے ایک سلاوات پڑھنے بر محمد یہ بھی کہا ایک سلاوات اور پڑھنے بر محمد لیکن آپ دیکھئے اہلِ بیت کے برابر کرنے والوں کی عقل جو ہے ختم ہو جاتی نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں اب دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہو ایک سلاوات پڑھنے بر محمد دنیا میں کوئی ایسا دروازہ ہے جس کی چھت پڑی ہوئی ہے کہا بھئی دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے تو شہر میں چھت نہیں پڑی ہوتا میں کہا صاحب وہ تو نہیں ہوتا لیکن پہلے دیواریں تو ہوتی تھیں ہاں دیوار ہوتی تھیں لیکن دیوار کا مطلب کیا ہے اگر لکھنو کے چاروں طرف دیوار بنا دی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہاں تک لکھنو ہے اور دیوار کے بعد لکھنو نہیں ہے کچھ غور نہیں کیا آپ یہاں تک ہے اور اس کے بعد لکھنو نہیں ہے تو اب اگر رسول اللہ کے علم کے لئے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا علم بھی محدود ہے تو دیوار کا تصور ہوگا ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پڑھے اور اگر علم اللہ محدود ہے تو پھر دیوار کا کوئی سوال نہیں ہے ایک سلوات اور پڑھتے بر محمد و آل بس قبل اب بعد تمام ماشاءاللہ شوارہ بھی آگئے ہیں تمام کروں اب باب ہی پہ محفل تمام ہو جائے یہ جشن اہل بیت ہے اور الحمدللہ اتنی دیر سے اہل بیت ہی کا ذکر ہو رہا ہے بس ایک آخری بات میں آپ کے خدوت ناشت کر دوں پوری توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائے عزیزوں باب دیکھیں جس طرح سے مولا علی باب مدینة العلم یعنی جب تک انسان مولا علی تک نہ آئے گا اس وقت تک رسول اللہ تک نہیں پہنس سکتا اس وقت تک رسول اللہ تک نہیں پہنس سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محمد رسول اللہ تک آنا چاہتے ہو تو علی جن وری اللہ کے راستے سے آؤ ایک صلافات پڑھا ہے محمد و حال محمد یعنی بغیر علی جن وری اللہ کے محمد رسول اللہ بھی قابل قبول نہیں قابل قبول نہیں عزیزوں باب آپ کو معلوم ہے باب بے علف بے باب میں اس طرح کی نکتے عام طور پر پڑھتا نہیں ہوں باب کے حروف دیکھیں تو تین ہیں نا بے علف اور بے اس کی آداد نکالی ہے آداد کتنے ہوئے بے کے دو دو اور دو چار اور ایک علف کا کتنے ہوئے پانچ ایک صلافات پڑھا ہے بر محمد و حال تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ باب جو ہے وہ خود ہی پنجتنی ہوتا ہے ایک صلافات پڑھا ہے بر محمد و حال باب جو ہے وہ خود ہی پنجتنی ہوتا ہے باب میں پانچ آداد ہیں بڑی قیمتی بات میں آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے عداد کتنے کتنے عداد ہیں سرکار سید و شہدہ کے نام حسین کے عداد کتنے کہ حسین کے عداد ہیں ایک سو ایک سلوات اور پڑھے محمد و آلہ حسین کے عداد ہیں کتنے عداد ہیں ایک سلوات اور پڑھے محمد و آلہ ایک سو اٹھائیس ایک سو اٹھائیس عداد ہیں سرکار سید و شہدہ کے نام حسین اور حضرت عباس کے آداد کتنے عباس کے آداد کتنے کہہ 133 کیا سنوے خدا کے لئے بھئی تھوڑا سا بیدار ہو جائیے عباس کے آداد کتنے ہیں کہہ 133 حسین کی آداد کتنے ہیں کہہ 128 128 میں باب کے پاتھ جوڑیے تو حسین کی آداد سامنے آ جاتا ہے ہائے 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 آپ نے غور ہی نہیں کیا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد یعنی حسین کے جو آداد ہیں 128 ان میں اگر باب کے پانچ جوڑ دیجئے تو حسین علیہ السلام کے نام میں پانچ عدد اور جوڑیے تو کتنا ہو جاتا ہے کہہ 133 یعنی حضرت عباس کے نام کے آداد سامنے آ جاتے ہیں اسی لئے حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین ایک صلوات پڑھیں محمد باب الحسین باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ حسین کا دروازہ بس حضرت عباس تمام ہوں گے وات البجوتہ من عوابہ کہ گھروں میں آؤ تو کدھر سے آؤ کدھروادے سے آؤ ہائے 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 کیا عرض کر گیا ہم ہے گھروں میں آؤ تو کدھر سے آؤ کدھروادے سے آؤ تو مولا علی کون ہے انا مدینہ تلعلم ہے وہ علی جن باب ہا محلم کا شاعر و علی اس کا دروازہ ہے حضرت عباس کون ہے کہ یہ باب الحسین ہے یعنی اگر محمد تک آنا ہے تو علی کے ذریعے سے آؤ اگر حسین تک آنا ہے تو عباس کے ذریعے سے صلوات بر محمد و علی وآلہ بس حضرت عباس تمام ہم محفل جناب نیر بنجیدی صاحب کے حوالے اور شعرہ کرام اور آپ آئیے ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ پروردگارت جو واسطہ محمد و علی محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاسق کی تکمیل فرمات پروردگارت جو واسطہ محمد و علی محمد کا ہم کو عامال السالحہ کے توفیق عنایت فرمائے ہمارے عقائد کو سیو سالم رکھ ہم جب تک زندہ رہیں علی محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں پروردگار ہمارے حسن صلی اللہ محف اور ان کے دیگر جو متعلقین ہیں جو اس محفل میں برچل کے حصہ لیتے ہیں ان کے توفیقات پر اور اضافہ فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں برمحمد و علیہ